کمرچی ماں جو باتیں تارک فتح کہہ رہے ہیں آپ اس پر کیا ریاکشن دی رہے ہیں اور دوسری بات جو عمران خان نے پچھلے پندرہ بیس دن میں تین بار ایٹم بم ایٹم بم ایٹم بم کہا ہے وہ کس کو میسیج دینا چاہتے ہیں وہ بھارت کو بتانا چاہتے ہیں یا پھر وہ دنیا کو بلاک میل کرنا چاہتے ہیں سلمی دیکھیں تو بھی فرینک جو تارک فتح صاحب نے باتیں کی ہیں وہ آج کے سبجیکٹ کے حوالے سے irrelevant ہیں لیکن آج کے سبجیکٹ کے حوالے سے irrelevant ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آج بریٹش پارلیمنٹیرینز کا ڈیلیگیشن باستان آیا ہے امریکن کانگرسمن اینڈ کانگرس بومن اس کے کشمیر کے اوپر بات کر رہی ہیں ہمارا کام تھا کہ انڈیا نے اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کیا ہے ہم نے اسی کو مزید انٹرنیشنلائز کیا ہے ہم صرف چاہتے ہیں کشمیر کے بچوں کی خواتین کی آواز بنی جائے اور ان کی آواز دنیا میں پہنچے اس وقت کیونکہ کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ اور بیسک فنڈمنٹل ریٹس کی بولیشن ہے انڈیا لیڈرشپ وہاں نہیں پہنچ سکتی انڈیا اوپوزیشن لیڈرشپ وہاں نہیں پہنچ سکتی آپ کو کموچستان نہیں کہا سکتے پاکستان کشمیر کے کیس کو جتنا پاپولرائز کر سکتے اور بلوچ پرٹوں کو ریپ کرنے کی زیادہ کسی لیڈرشپ وہاں کسی بھی انسان کو ہو بھلے وہ کسی ملک میں ہو یا نہ ہو آسمان پہ ہو زمین پہ ہو ہوا میں ہو فضا میں ہو انسان کے حقوق تو ہوتے ہیں تو کشمیریوں کو حقوق دیے گئے اور کشمیریوں کے اوپر سندھیوں کے حقوق نہیں ہے بس تمہارے حقوقیں اور ان کی لوکل اسمبلی سے پوچھا بھی نہیں گیا ان کی رائے بھی نہیں لی گی ایک ڈیموکریٹک سپیرٹ کی خلابردی کی گئی ہے ٹھیک ہے کمچی ماں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا بھر میں کشمیر کے مسئلے کو پپولرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں آپ کی باتوں سے جو سمجھا اس کا جس مجھے یہ نظر آیا اب گورب بھاٹیا پاکستان پپولرائز کر رہا ہے یا پاکستان اس چکر میں اپنی رہی سے عجت بھی گمارا ہے جگہ جگہ ہر منچ پہ تو توتو ہو رہی ہے دیکھئے میں اتنا ہی سب سے پہلے کہوں گا آپ نے کہا یہ دونوں پاکستانی پینلس کمر چیما جی اور الطاف راجہ کے چھوٹے بھائی عمر الطاف جی جس طرح سے مسکرا رہے ہیں نا تو وہ ایک نظم ہے تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا گم ہے جس کو چھپا رہے ہو اور اپنی فجیحت وش پٹل پہ یہ لوگ خود کر رہے ہیں سین نے شکتی کی اپنے آکڑے دکھائے روحی جی لیکن میں ایک بات کہہ دوں بھارت کے پاس جس طرح کی جہباز آرمی ہے نا انیس سو پیسٹھ کا جب یود ہوا تھا تو پیٹنٹ ٹینک تھے ان کے پاس وہ آپ نے دیکھا تھا ابھی نندن کی جہبازی ابھی ایک مسلمان سے ہمارے بھار کے بھائی تھے پرمویر چکر ان کو ملا اور انہوں نے ان کی ایٹ سے ایٹ بجا دی تھی تو سین نے شکتی تو ہماری جادہی ہے لیکن ہمارا جذبہ آسمان چھوٹا ہے پاکستان ہمارا کیا جو ہے ٹکر لے گا دوسری بات ابھی رفیل آنے والے ہیں ایک دو مہینے میں جادہ چوچپڑ کریں گے نا روحی جی تو کہیں گے کہ ڈیمو دیتے ہوئے بھارت آ جائیں ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا اور ان کے پاس تو اپنے جو ویمان ہیں اس میں پیٹرول ڈلوانے بھر کے پیسے نہیں ہیں اس لیے ہم سے ٹکر مت لیجئے آپ کوئی چھوٹا دیش دیکھئے اور اس کے ساتھ ٹکر لیجئے تیسری بات جب سے نریندر موتی جی مجبوط نترح بھارت کو دے رہے ہیں اس کے سامنے ان کو گھبراہت ہو رہی ہے اور بار بار کلبوشن جادف کا ورڈکٹ انٹرناشنل کورٹ آف جسٹس میں آنا ہم لوگوں کا یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل دوارہ مسود ازر کو انٹرناشنل ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کرانا ابھی جو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ہوا سب درشاتہ ہے روحید جی کہ آج بھارت کی ایک الگ ساکھ ہے اور ہم لوگ بڑے دیش جیسے کی امریکہ روس کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ لوگ ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا کیول آتنگ وادی دیش کا تمگا ان کے اوپر لگا ہوا ہے اور انت میں ایک بات کہوں گا نریندر مودی جی جب یو ایس گئے تھے تو ریگ کارپٹ بچھا تھا لال کالین بچھا تھا اور عمران کھان گئے تھے تو میٹرو میں بیٹے ہوئے تھے اور ان کو پوچھنے کوئی نہیں آیا تھا یہ فرق ہوتا ہے جب ایک شیر جاتا اور دھارتا ہے اور عمران کھان ایک چوہے کی طرح امریکہ جاتے ہیں اور ان کو کوئی توجہ نہیں ملتی